محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایک نفی الحج و عمرہ کیا ماں کو ایک محبت بھری نظر سے دیکھے محبت کے ساتھ دیکھے صحابہ تو بڑے لالچی تے صحابہ ارشاد کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر سو مرتبہ دیکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے اگر ہزار مرتبہ بھی روزہ نہ دیکھے اللہ اسے ہزار حج کا سوا وطا فرمائے گا محبت کی نظر سے جب تک ہمیں میسر ہے ہمارے ماباپ ہم خدمت کر لیں بعد میں اگر چاہیں گے بھی تو ہونے والا نہیں ہے وہ مخام و مرتبہ ہم نہیں پا سکتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسان مانیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو کہ والدین کی خدمت ہمارے نصیب نے اگر آئی ہے تو ہم خدمت ضرور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح خدمت کی توفیق حطا فرمائے گھر بیٹے آج ہو رہا گھر بیٹے عمرہ ہو رہا اگر کوئی شخص ماباپ کو ناراض کر کے ماباپ تڑپ رہے ہیں ماباپ تڑپ رہے ہیں بیمار پڑے ہوئے ہیں اگر وہ شخص حج کے لئے جائے تو اس کا حج قبول نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جہاد کا حکم دے جہاد کے لئے اجازت مرحمت فرمائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تیرے والدین ہیں عرض کہا یا رسول اللہ ہاں میرے والدین ہیں فرمایا ارجع واپس لوٹ جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر بہی تیرے لیے جہاد ہے بڑے ماں باپ ہیں بلک رہے کوئی خدمت والا نہیں ہے تو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں تیسرا اطاعت والدین اگر ہمارے باہیات ہیں تو ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کی جائے ان کی حکم عدولی نہ کریں ان کی فرما برداری ان کی اطاعت اللہ کی رضا مندی ہے ان کی اطاعت میں اللہ کی رضا مندی ہے ہاں اطاعت میں دو طرح کی اطاعت ہے فرما برداری میں دو طرح کی فرما برداری ہے ایک جائز امور کے لیے اگر حکم دیں جائز امور کا اگر حکم دیں تو اسے مانیں اگر کوئی گناہ کا حکم دیں تو فرما برداری نہیں کی جائے گی اطاعت نہیں کی جائے گی اسی میں بہت سارے مسائلات آ جاتے ہیں کہ والدین کی دعات کا ایک انگل لے کر والدین کبھی کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر اس کی بہو سے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا تو والدین کہتے ہیں تو اسے طلاق دے دے اس جیسے تجھے بہت ساری لا سکتے ہیں اگر بیٹا کہے منع کرے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو یہی مثال پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو والدین کی فرما برداری کو واجب خرار دیا ہے اب وہاں پر دیکھا جائے گا کہ والدین کی فرما برداری اور اتاعت اگر خلاف شرع ہو تو نہیں کی جائے گی عمل نہیں کیا جائے گا طلاق کا حکم دے رہے اتاعت کرنے کا وہاں پر اس طریقے پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہاں پر طریقہ دیکھا جائے گا کیا معاملہ درپیش آیا ہے آج کل اس کو بہت سارا چل رہا ہے پسند نہیں آپس میں بہو اور ساس کے مسائل اگر درپیش ہو جاتے ہیں تو اتاعت کا حکم دیا جاتا ہے کہ تُو طلاق دے دیں پیٹا طلاق دے دیں جیسے ہزار کو لے کر کیا ہوں گے اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جیسی والدین نے جو محبت اور پیار سے اور جو انار کلی سمجھ کر کے لاتی ہیں اپنے بہو کو تو خیال بھی رکھنا ہے نہ کہ بعد میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جائے اگر انبن اس لیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اور آنے والی بہو کا دونوں کا دماغ ایک ساتھ میچ کر رہا ہو دونوں کا ایک ساتھ سیٹ ہو رہا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک جگہ ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کا ایک معاملہ پیش آیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے اولاہ وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ تو طلاق دے دے تو یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے یا رسول اللہ ایسا معاملہ پیش آیا تو نبی نے فرمایا جاؤ طلاق دے دو باپ کہہ رہے ہیں تو طلاق دے دو اب یہ بھی یہ قدیس لے کر کے والدین اس پر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں منشاہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا رسول کو علم غیب تھا کہ یہ اس کے ساتھ معاملہ اور اس کے ساتھ اس کا سوٹ ہونے والا نہیں ہے اور اس کی نصیب میں ہے نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اجازت مرحمت فرمای طلاق دے دے کا اسے ہر جگہ لے جا کر کے اگر کوئی خدمت نہیں کرتی ہے کوئی معاملہ انبن ہو جاتا ہے ساس بہو کا تو اس معاملے کو لے کر اطاعت کے زمرے میں آ کر کہ طلاق نہیں دی جا سکتی ہے ہاں اگر بد چلن ہے اور والدین کہہ رہے ہیں اور آپ کو یقین کامل ہے غالب گمان ہے تو آپ کو طلاق دے دینا واجب ہے وہاں بہت سارے مسائل ہیں اس کے لئے میں اطاعت کا جہاں لفظ آیا تو اس کے لئے ہزار ہا قسم کے معاملات ہیں یہ جو ساس بہو کی معاملات چل رہے ہیں یہ ایک تیہ کر لیں دونوں تیہ کر لیں ساس اور بہو کا جہاں تک معاملہ والدین کے تعلق سے اگر ہر ساس اپنے بہو کو جیسے بیٹی کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اگر وہی سلوک کر لیا جائے تو کوئی بہو جو ہے بہو نہیں ہوگی بیٹی ہو جائے گی اگر ہر بہو ماں کی طرح اگر سلوک کرنا شروع کر دے تو یہ معاملات جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں اور گھر جنت بن سکتی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہوتا نہیں ہے ہو نہیں سکتا نہیں ہوتا نہیں ہے کوئی ساس اپنے بہو کو بیٹی نہیں مانتی اور کوئی بہو اپنی ماں کو ساس کو ماں نہیں مانتی ہے جس کی بنیاد پر اتنی معاملات اتنے حالات بگڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق حطاب فرمائے اطاعت میں جائز اطاعت ہے اور نجائز اطاعت ہے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مت جاج نماز کے لئے نہیں وہاں نہیں مانی جائے گی وہاں اتنے حالات لازم نہیں ہے میں نے گڑش تبار کہ یہ ایک فارمولہ یاد رکھ لیں خالق کی نافرمانی اور وہاں مخلوق کی فرما برداری ہو تو خالق کی نافرمانی نہیں کی جائے گی بلکہ مخلوق کی فرما برداری کو تر کر دیا جائے گا جہاں خالق کی فرما برداری ہو مخلوق کی نافرمانی ہو تو اب خالق کی فرما برداری کی جائے گی مخلوق کی یاد رکھ لیں اسے